عزیز دوستو السلام علیکم آج ہم لوگوں کی اخلاقیات اس قدر گر چکی ہیں کہ کسی کو کافر کہنا یہودیوں کا ایجنٹ کہنا بہت اچھا تصور کیا جاتا ہے آج سے 20 سے 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے کہا عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے انہوں نے جس وقت یہ باتیں کی اس وقت کے حالات کچھ ایسے تھے کہ یہ باتیں ہونا عام بات تھی پھر انہوں نے جن حالاتوں واقعات کو دیکھ کر بات کی تو دیکھنے سے ہر کوئی ایسی ہی بات کرتا کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں نے ملک میں ایسا محول بنایا ہوا تھا اب یہاں تک بات رہتی تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن اب اس عظیم ہستی کو بھی پاکستان کی گلی سیاست میں ملوث کیا جا رہا ہے جن کا بیان کیا ہوا ایک ایک حرف ہمیں دل و جان سے پیارا ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جسے لوگ بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں ذرا ویڈیو دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ روحانی طاقت ہے اور ایک بزرگ تو یہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں رات مدینہ پاک کے اندر سویا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب کے اندر آئے وہ بزرگ بیان کرتے ہیں میں نے خواب نہیں دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے سنا کے جناب فرما رہے ہیں کہ ایک سو سالہ بزرگ نے بتایا کہ عمران خان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑا فتنہ عمران خان ہے اور عمران خان جتنی دفعہ بھی میرے روزے پر آیا میں نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونا بری بات نہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے لیکن ہم لوگ آج سیاست میں اپنے اپنے لیڈروں کے حق میں اتنا گر جاتے ہیں یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے اتنا گر جاتے ہیں کہ ہم اس پاک ہستی پر جھوٹ باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی زندہ مثال میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں چلو عمران خان کے متعلق تو کسی بزرگ نے بتایا لیکن اب میں آپ کو وہ آدمی دکھاتا ہوں جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے راج ساڑھے چار بجے کے وقت میں میں نے یہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مولانا فلرحمن صاحب قائدی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے میں یہ محسوس کر رہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہیں لیکن شکل و صورت اور کپڑے لباس سارا مولانا فلرحمن صاحب کا ہے ان کے ہاتھ میں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں نیچے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں پومبہ جو ہے روئی جو ہے روئی کی اتنی بڑی مقدار ہے اور نیچے زمین بر کوئی گن پڑا ہوا ہے اس روئی کو لے کے اس گن کو صاف کر رہے بالکل سفید روئی ہے کہہ رہے کہ میں اس روئی کی دریجے اس گن کو صاف کروں گا بس یہ خواب ہم نے دیکھا ہے اور یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ کس قدر سیاست چمکانے میں اندھے ہو جاتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ آج ہر کسی کے عیب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی شخص ہمارے پاس ہو یا ہمارا لیڈر ہو وہ سو فیصد پرفیکٹ ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی سو فیصد پرفیکٹ نہیں ہوتا عیب ہر شخص میں ہوتے ہیں اب وہ مومن ہے یا کافر یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن آج ہم خود کو ہی خدا سمجھتے ہیں عمران خان اس وقت ہمارے ملک میں واحد شخص ہے جو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے بولتا ہے امریکہ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اسرائیل کے خلاف بولتا ہے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر کلمہ تعیبہ بلند کرتا ہے کافروں کے ملک میں کھڑے ہو کر جہاد کی بات کرتا ہے ڈرون حملوں کے خلاف بولتا ہے اسی کے دور حکومت میں قرآنی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا چوروں کو اس نے اکٹھا کیا بے نکاب بھی کیا اس قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھی بے شمار کام ہیں جو اس نے کیے تعریف کے قابل ہیں لیکن اس سے گلتیاں بھی ہوئیں اور ہوں گی کیونکہ وہ بھی انسان ہے قائد عظم نے کہا تھا کہ آپ اپنے حکمران پر جائز تنقید کا حق رکھتے ہیں ناجائز کا حق نہیں ہے لیکن کیا کہیں اس قوم نے قائد عظم کو بھی کافر عظم کہا ہماری قوم میں موجود اقتداد ایسی ہے جس کے بارے میں یہ شیر بہترین ہے میاں محمد بکش رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لکھ کنجران دی سیوا کریے تے او قدینی راج دے روز کی کر دی گوڑی کریے تے امب قدینی لگ دے یعنی اس قوم کے ساتھ جس نے بھی بلائی کرنے کی کوشش کی ہے اس قوم نے سوائے اسے زلیل کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ